بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیان صحیح دوستو آج ہم چکن کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی ہو جنیک ریسپ لکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند ہے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں کرائی میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل اور دو درمیانی سیس کے پیاز اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز کریں گے اس میں بڑاون جیسے پیاز بڑاون ہو جائیں گے تب اس میں ایڈ کریں گے دو چھوٹے سیس کے ٹوماٹر اب ان ٹوماٹروں اور پیاز کو ہم نے بکانا ہے بغیر کسی مسالے کے جیسے یہ ٹوماٹر تھوڑے اس کے اندر گل جائیں گے تو یہ دیکھی ہو چکا ہے اب ہم نے ان کو باہر نکال لینا ہے اور اس کو ایڈ کر دیں گے بلینڈر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلینڈر میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو بلینڈ کریں گے اس کو ہم نے پیسہ بنا لینا ہے تو اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھی ہو چکا ہے اب باری کے آگے بڑھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں لیں گے ایک بال جس میں ایڈ کر دیں گے تہی یہ جائے گی ہاف کپ اور پھر اس میں ایڈ کریں گے اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے دو بڑی الیچی گوشکی سمیل ختم کرنے کے لیے اور اچھے ٹیسٹ کے لیے ون ٹیبر سپون کٹا ہوا ادھک لیسن ایڈ کر دیں گے پورٹر مسالے میں جائے گا ون ٹیبر سپون کچھ کے در نیا پورٹر ہاف ٹی سپون زیرا پورٹر ہاف ٹی سپون ہلدی پورٹر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون جائے گا لال میرش کا پورٹر ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں گے اور جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا بلینڈر میں اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم اس کو اچھے ٹکے مکس کر کے اس کا بیٹر تیار کر لینا ہے دوستو پیاز کو تو ٹرماٹروں کو ہم نے فرائی کر لیا تھا اس طرح جو ہم مینڈیشن تیار کر رہے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگی بہت زیادہ ٹیفرنٹ ہوگی ضرور ٹی کیجئے گا یہاں ہمارے پاس ساتھ سے آٹھ ڈرم سٹکس ہیں اس کے اوپر اس بیٹر کو ایڈ کر دیں گے اور اس کے اوپر لگا دیں گے پھر ہم نے اس چکن کو سٹے دینا ہے تقریباً چالی سے پچاس منٹ کے لیے تو اس کے اوپر ٹھکڑ رکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر چالی سے پچاس منٹ گزر چکے ہیں یہاں لے گے کڑائی اور اس میں ایڈ کر دیں گے اس چکن کو اور اس کا مسالہ بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے پھر اس میں پانی ایڈ کریں گے تقریباً آدھا پونا کا پانی ایڈ کر دیں گے اور یہاں دو سے تین چھوٹی لیچی ایڈ کر دیں گے خوشبو کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اوپر ٹھکڑ لگا دنا تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے تکے سے گل جائے تو اس کے اوپر ٹھکڑ لگا لیں گے پندرہ منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پندرہ منٹ گزر چکے ہیں تو الحمدللہ چکن بہت ہی اچھے تکے سے گل چکا ہے اور اب باری ایس میں گرم سالی ایڈ کرنے گے وان ٹی سپون جاگہ اس میں گرم سالہ اور وان فور ٹی سپون کالی بریش کا پاڈر ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس کو فانلی پکا لیں گے اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائی کر لیں گے اور اس کی ہم نے شاند ہے قسمی گریوی تیار کرنی ہے تو زیادہ گاڑی نہیں ہونی چاہیے تو یہ دیکھئے اب یہ بند کر تیار ہے اب ہم فلیم بند کر دیں گے بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزار میرے کر دیں گے دوستو آپ کو آج کی اپسند ہے یا اپسند ہے لائک کیجئے چینل پر چینل کو سبسکرائب پیجئے اچھا کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ کو جواب زیادہ ملے گا تو دیجئے فیاضن ساری کو اجازت اللہ حافظ